اور آگے بڑھیں گے اس وقت یہ ایک اور بڑی خبر کے ساتھ یہ بڑی خبر صاحب نے آ رہی ہے فتح آباد سے فتح آباد پہنچا ہے بارڈ کا پانی رازکاری موجود ہے زلہ پرشاسن دلی سرسہ بائی پاس پار پانی پہنچ چکا ہے کئی گاؤں میں بارڈ کا پانی یہ پہنچنا شروع ہو چکا ہے عالم یہ ہے کہ اب لوگوں میں ڈر ستا رہا ہے کہ اگر اسی طریقے سے استطیق رہی تو آنے والے وقت میں آلات اور بھی جادہ بھائی ہو سکتے ہیں لیکن دوسری طرح جو بارڈ کا پانی ہے وہ دھیرے دھیرے ریائشی لاکھوں تک پہنچ رہا ہے ایسی جگہ پر پہنچ رہا ہے جہاں پر پوری کی پوری بستی لوگ رہتے ہیں پورا کا پورا گاؤں بسا ہے وہاں تک پانی پہنچ چکا ہے عالم یہ ہو چکا کہ لوگ اپلائن کرنے کے لئے مجبور ہیں لوگوں کی جو فصلے ہیں وہ پوری طرح سے جل مگن ہو چکی ہے اور کئی جگہ تو نوک جھوک کی خبریں بھی صاحب نے آ رہی ہے بارڈ کے پانی کو لکھا اور زیادہ جانکاری کے ساتھ سموات داتا رمیش کمار فتح آباد سے سیدھا ہمارے ساتھ لائی بنے ہیں رمیش لگاتار آفت بن کر یہ بارش برس رہی ہے عالم یہ ہے کہ اب ریائشی لاکھوں تک پانی پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کئی جگہ تو ایسی ہے جہاں پر لوگ پلائن کر چکے ہیں فلال فتح آباد میں اس وقت کس طریقے کے حالات بنے ہوئے ہیں اور پرشاسن کس طرح سے قدم اس پر اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھیں بلکل بتانا چاہوں گا کہ لگاتار جو فتح آباد جلے کی بات کی جائے تو بارڈ کا کہہر جو جاری ہے اب تک سو سے ادھیک جو کام تھے وہ بارڈ کی چپیٹ میں آ چکے ہیں جو تازہ جو حالات ہیں دیراتری جو رنگوئی نالا جو سہر کو محصہ برساتے ہیں بارڈ کے پانی سے بچاتا ہے وہ ٹوٹ چکا ہے میں دکھانا چاہوں گا دیکھائیں ایک بار کی کیا مندر یہاں فتیوات کا ہے بتا دوں کہ فتیوات کے آس پاس کے علاقے کے جتنے بھی گام تھے یہ پورا جو ڈھانیا تھے یہ پوری جو بارڈ کی چپیٹ میں آ چکی ہے لوگوں دورہ جو ڈھانیا خالی کر دی گئی ہے جل آپ رسل نے پہلے ہی چتابلی دے دی تھی جو بھی کسان ڈھانیاں میں رہ رہے ہیں وہ اپنے پریوار کو لے کر سب ستانوں پر چلے جائیں اور بتا دوں کہ جب جو پانی ہے یہ جو سرسل دلی بائی پاس ہے اس سے جا کے ٹکر آ چکا ہے لیکن کئی نا کئی جو باندھ کا کام سرسل دلی بائی پاس جو کر رہا ہے تاکہ شہر میں پانی نہ جا سکے جو انڈر بائی پاس جو بنائے گئے تھے ان کو بھی جو مٹی دے کٹے لگا کر جو جل آپ رسل تارہ بھرا جا رہا ہے تاکہ شہر میں پانی نہ جائے تکانے چاہتے ہیں کچھ دوری پر جو آوادی ہے شہر کی اگر یہ پانی یہاں سے کروز ہوتا ہے تو کچھ دیر میں شہر کے اندر پانی جو چلا جائے گا لیکن جل آپ رسل کا جو کاریہ ہے جو لگاتار وہ کر رہے ہیں کہ شہر کی آوادی میں پانی نہ جائے بتا دوں کہ ابھی جشٹی جو رتیہ روڈ تھا جو جل آپ رسل دوری پر جو پانی نہ جائے اور پانی جو دریہ پور سے ہوتا ہوا سرسل کے طرف جو کھیتوں میں نکل جائے اسی کو لے کر جو جل آپ رسل لگاتار لیکن پھینال کیا حالات ہی ہے کہ یہاں پتیوات شہر سے کچھ دوری پر جو پانی ہے اگر اسی طرح پانی کا لیول بڑھتا رہا تو کچھ ہی پانی پانی جو چلی جائے گا کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہی پوچھیں گے جی بتائیں پانی ہے جی پانچ پانچ پانی آگے جی رنگوئی سے ٹوٹی ہے اس کا پانی آگے ابھی ماجرہ شہر سے اور پانی آگے گا ساتھ پوٹ پانی جائے گا جائے گا جی تو کیا حالات ہے کتنے گاہوں میں یہ پانی پہنچ چکا ہے کس طرح ڈانیوں جو لوگ رہے ہیں دانیوں سے نکل گئے ہیں کوئی پوچھیں گے نہ 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 دانیوں سے تو لوگ پہلے ہی نکل گئے ہیں آتی ہے نا پہلے ہی نکل چکی ہے تو بچے کچھ ہے نا تھوڑا بہتا پڑا گھر پہ وہ بھی آ رہے ہیں سہر میں جا سکتا ہے پانی پڑھتا ہے سہر میں کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانے گے کیا حالات ہے جی آپ یہاں پہنچیں گے بہت برا حالات ہے جی یہ مطلب کتنی پانی ہو رہی ہے جو کئی گھروں ڈوب چکے ہیں جی ہر کسی کو نقصان ہوئے جی بہت طرح کے مطلب پریسانی ہو رہا ہے بہت بندے کو پانی کہا پانی آگے ہے جی ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانے گے کہ آپ یہاں آئے ہیں کیا حالات دیکھ رہے ہیں کسی کا مندر نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ کے کاریے کے لیے آپ کی کشلتہ کے لیے بدائی دیتا ہوں کیونکہ آپ میڈیا کے لوگ جو ہیں ساری ساری رات کو جا کر سچیت کر رہے ہیں پرشاشن کو سچیت کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ڈیوٹی بھی نبھائیں تو رمیز جی یہ حالات ہیں یہ کافی قطرناک لگ رہے ہیں کیونکہ ابھی بھی دیکھتی ہے دو تین جگہ کٹور لگایا گیا ہے میں نے دیکھا پیچھے کی طرف جو ہے کشتیاں چلا رکھی ہیں لوگوں کو ڈانی سے نکالنے کا کرے کیا جا رہا ہے تو یہ آرین سکون کے جو پاس پاس جو پانی آگیا ہے تو یہ شہر کے لیے کہیں نہ کہیں کترے کی گھنٹی ہے اور پرشاشن کو چاہیے نیتاؤں کو چاہیے کہ وہ اس سمیہ پبلک میں آ کر کے ان کے جو ہے تھوڑا ہونسلا بڑھائیں اور لوگوں کو وہ اس طرف پانی میں سے اپنے ڈانیوں میں سے باہر آئیں اور اپنے جیون کے پرتیس حضے بھی رہیں کیا لگ رہا ہے آپ کو جس پر پانی بڑھ رہا ہے شہر میں جا سکتا ہے آہ آلات تو خطرناک لگ رہے ہیں جی کیونکہ ابھی رکیہ روڑ پہ بھی میں دیکھ کے آیا ہوں تین چار جگہ کٹور لگائے گئے ہیں تاکہ پانی شہر کی طرف نہ آئیں لیکن جو آلات ہیں آپ کے سامنے پانچ پانچ چار چار فٹ یہاں پانی ہے اور بیچ میں تو آٹھ آٹھ دس دس فٹ پانی بتا رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں کہ پانی جو ہے شہر کی طرف آ سکتا ہے یہ تھی سہرواسی جن کا یہ کہنا ہے کہ لگاتار جو جل ستر بڑھتا جا رہا ہے اس کو لیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ سہر میں پانی جا سکتا ہے حالات جو بچ سے بہتر بنے ہوئے ہیں کسان جو ہیں پریسان ہیں ان کا یہ کہنا ہے جو ان کی پسرے پوری ترہ تباہ ہو چکی اور ان کا پریوار بھی جو ڈھانیوں پہ پسے ہو ہیں پھر لازل دلہ پرسان دوارہ جو راتکاریاں یہاں کیا جا رہا ہے بتا دو کہ فتحہ سہر سے کچھ ہی دوری پہ جو بارڈ کا پانی پہنچ چکا ہے ڈھانیاں جو ہیں پلکل ڈوب چکی ہیں دلہ پرسان جو الیٹ موڈ پہ نظر آ رہا ہے وہیں جو کل جو دلہ پرسان دوارہ جو گام ہے یالکی کے پاس جو سڑک توڑی گئی تھی اس سے رتیا اور چندگر کا جو پنجاب ہو کے جانے والا راستہ تھا اس سے سمپرک ٹوٹ گیا تھا لیکن لگاتار جل سے ترہ بڑھتا جار تھا رات دے رات جو رنگوئی نالہ ٹوٹ گیا اس کے بعد جو دلہ پرسان دوارہ جس پھر کل سہر میں پانی بڑھ رہا ہے تو آج دوارہ سے جو جار صاحب کے پاس جو رتیا روڑ کو توڑا گیا ہے تاکہ پانی جو نچلی سطربے کھیتوں میں پنچا جائے جلہ پرسان کا جو رہت کاریہ ہے اور کوشش یہی ہے کہ جو کھیتوں میں ہی جو بڑھ کا پانی جو ہے آگے سے آگے نکالا جائے سہر میں بڑھ کا پانی نہ پہنچے جی چلی رمیش بہت بہت شکریہ فیلال آپ کا سمام جانکاری کے لیے